بلوچستان میں پانچ سال پہلے بنائی گئی بلوچستان عوامی پارٹی آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو گئی ہے باپ کے تین عراقین اسمبلی الیکشن سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو گئے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کا آئندہ وزیرعالہ جیعالہ ہوگا کوئٹا سے رپورٹ کریں گے ندیم کوسر دو ہزارہ اٹھارہ کے عام انتخابات سے قبل بننے والی بلوچستان عوامی پارٹی الیکشن میں صوبے کی سب سے بڑی پارٹی بن کر برسر ایک ذار آئی تین سال کے بعد پارٹی میں ایسی پھور پڑی کہ پارٹی کے صدر چام کمال خان کو اپنی ہی جماعت کے ایم پی ایس کے ہاتھوں وزارت اعلیٰ کے عوضت سے ہاتھ ہونے پڑے اب تک پارٹی کے تین عراقین اسمبلی سمیت کئی رونما پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں یہ ضرور کہوں گا اور آن ریکارڈ آج کہوں گا کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی شامل تھے اور ان کا ایک بہت بڑا رول تھا اور اس لیے پارٹی خراب ہوئی اور کوئی وجہ نہیں تھی وزیارہ بلوچستان میر عبدالکدوز بزنجو اور سابق وزیارہ جام کمال پاکستان پیویس پارٹی کے چیئرمن آصف علی زہری سے ملاقاتیں کر چکے ہیں انماؤں کے دیگر سیسی جماعتوں سے رابطوں کے باوجود پارٹی کی صوبہ اس ضدر صدار صالح بودانے کا کہنا ہے کہ اب کوئی میمبر ٹوٹے گا نہیں اور پارٹی کے تمام عراقین آئندہ انتخابات اسی پارٹی سے لڑیں گے یہ پارٹی چلے گی اور یہ پارٹی انشاءاللہ بلوچستان میں ایک بہتر پوزیشن میں آئے گی اور سارے ہم یونائٹ ہیں اور انشاءاللہ جہاں تک میرا انداز ہے کہ اب کوئی بھی میمبر اس پارٹی سے ٹوٹ کے جائے گا نہیں اور اسی پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑیں گے سابق وضیعاللہ نواب سناؤلہ زہری، عراقین اسمبلی زہور بلیدی، سلیم خوصہ اور عارف جان محمد حسنی سمیت کئی سیاسی شخصیات کی پیپیس پارٹی میں شمولی سے پارٹی صوبے میں بڑی سیاسی قوت کے دور پر اُبر رہی ہے جس طرح زرداری صاحب نے ہمیں چیئرمن بلاوالپوٹو صاحب نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اس دفعہ ادھر جالا وزیر اعلہ آئے گا، اچھالا ضرور جالا وزیر اعلہ آئے گا برسان میں آئندہ عام انتخابات کے لیے سب بندی کے بعد سیاسی پنڈیت اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں ایسے میں برسان عامی پارٹی کے اہم رہنماؤں کا باپ کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں کی طرف اڑان اس پارٹی کے وجود کیلئے خسرے کا باعث بن سکتا ہے کیمرمن ایکمی روجر کے ساتھ نظیم کوسر جیو نیوز کوئیڈا